یہ جی کے قوز نہیں ہے پنجاب میں سرکار کانگریس کی ہے اور اب میں آپ کا جو سوال نہیں ہوا ہے اس کا بھی جواب دے دیتی ہوں راہل گاندی نے یہ کیوں کہا کیونکہ یہ تو پنجاب میں ہوا ہے راہل گاندی نے یہ اس لیے کہا کیونکہ آج اس دیش میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے ذمہ دار پردھان منتری موڈی اور ان کی پھیلائی ہوئی نفرت ہے پنجاب میں جو ہوا اس کی ہم بھرچ نہ کرتے بھیڑ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں کانون لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہے اور پنجاب پولیس کو پنجاب پرشاسن کو اس کے خلاف کڑی کاروائی کرنی چاہیے لیکن یہ پنجاب سرکار کی بھڑکائی ہوئی نفرت کا نتیجہ نہیں تھا آج جب ایک لڑکے کی پلول ہریانہ میں یہ ہندو اور مسلمان کا تھا ماملا یہ دو دھرموں کا تھا روبی کا جی میں دیکھیں روبی کا جی دیکھیں ایسا ہے نا روبی کا جی ایسا ہے نا اگر آپ نے مجھے شوپر بھلایا ہے تو مجھے بولنے کی اجازت دیجئے میں سوال تو کروں گی نا چودہ سوال پوچھئے گا چار سکنڈ کا موقع دیجئے چودہ کریے گا ایک نہیں چودہ کریے گا مجھے بولنے دیجئے پہلے پلول ہریانہ میں جب ایک مطر دوسرے مطر کو کچل کر مارتا ہے اس کی ہتیا کرتا ہے لنچنگ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ہم ہندو ہیں ہندو ہیں تو ملہ ہے ملہ ہے جب ایک چودہ سال کا لڑکا میرے نیتا کے لیے انہوں نے نہیں کہا انہوں نے بھاٹی جی کے نیتا کے لے کا ہے ایک چودہ سال کا لڑکا اتر پردیش پہ جب کہتا ہے اکھلیش یادو کو گولی مار دوں یہ نفرت ہے یہ دکھاتا ہے کس طرح کی نفرت ہے اس دیش میں بھاجپا کے شاسنکال میں وکاس نہیں ہے جو منتری بولے گا منج سے گولی مارو اس کو کیابنٹ منتری بنایا جائے گا جو سی اے کے پروٹیسٹرز پر گولی داگے گا اس کو بھاجپا جوئن کرائی جائے گی بہت وسم ہے اور آکروش کے بعد اس کو چلو یہ ڈیسیزن واپس لینا پڑا ہے ان کو سچ تو یہ ہے کہ جو محول دیش کا بنایا ہوا ہے کھانے پر پہننے پر دھرم پر جاتی پر اس پر لوگوں کو جج کیا جاتا ہے نفرت بھڑکائی جاتی اور اس کا نتیجہ ہے جو آج دیش میں کونے کونے میں ہو رہا ہے جس طرح سے موب اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے کانون کو گلت ہے سبی سماج پر ڈھپوائے لیکن موب دیکھتا ہے کیجے اب مجھے یہ بتائیے جگدیش ٹائٹلر کون تھا وہ آپ ہی کی سرکار میں تھے آپ نے میرے پر کرپا نہیں کری ہے لیکن سوال پوچھنا میری ذمہ داری ہے اور میں سوال پوچھوں گی آپ سے اور مجھے سوال پوچھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ پنجاب میں کیا ہندو مسلمان ہوا تھا کوئی روک بھی نہیں رہا ہے یہ نفرت کس نے پہلی ہے یہ نفرت مودی نفل آئی ہے مجھے یہ بتائی نا اس دیش میں نفرت اس دیش میں نہیں آپ پنجاب کی بات کیجئے نا اور چھوٹے بچوں کے سبادواتی پارٹی کے مکھیہ کو گلہ کٹ دینے کی بات تو آپ کو یاد رہتی ہے اور ان بچیوں کی بات نہیں رہتی ہے یاد جو وہاں پر جامیہ ملیا اسلامیہ کے آس پاس میں مودی کے نام کے ایسے ایسے وارنٹ نکالتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ نفرت اس کے بارے میں آپ کیسے بھول جاتی ہیں مرجہ مودی مرجہ مودی جو یہاں دلی بارڈر پر ہو رہا تھا کسان آندولن میں سی اے آندولن میں جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھی کہ اس مودی کا تو گلہ کٹ دینا چاہیے اس مودی کو مار دینا چاہیے وہ نفرت کہاں سے آئی وہ مودی نے ڈالی ان کے اندر روبیکہ جی دیکھئے میں آپ سے کھیت میرے کا جھگڑا کرنے نہیں آپ اپنا آکروش مجھے مت دکھائیے آپ ایک آنکر ہے آکروش دکھائیے گا مجھے یہ آکروش فرضی کا مت دکھائیے مجھے آکروش ہندوستان میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہی آپ مجھ سے دس سوال کریے پنجاب میں ہو رہی لنچنگ کے لیے اس کے زیادہ آکروش مجھے ہے مجھے آکروش اس بات پر ہے آپ لوگ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو جاتے ہیں کہ مودی کو ذمہ دار ٹھرانے لگتے ہیں اب روبیکہ یا تو آپ بولیے روبیکہ یا تو آپ پروچن دیجئے یا میری بات سنیے گا نہیں کیونکہ میں سوال پوچھ رہی تو آپ کو پروچن لگ رہا ہے آپ نے دے دیا پروچن یہ پروچن نہیں ہے یہ سچائی ہے یہ آپ کے فاکس کا کامٹر ہے اور اس لیے آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے آپ کی دکت کیا ہے آپ کی کیا ہے آپ دوسرے کو موقع نہیں دیتی ہے اور جب دوسرا وقتی بولنے لگتا ہے تو آپ پروچن دینے لگتی ہیں مجھے آپ کے پروچن سے بھی کوئی آپ پتنی آپ اس دیش کی ناغرے کے آپ کو بھی پروچن دینا چاہیے لیکن آپ کو شاید کل ایک شو ہریادہ کی لنچنگ پر بھی کر لینا چاہیے تھا آپ کو شاید ایک شو آجائے میشنٹ ٹینی کے اندر بھی کرنا چاہیے آجائے میشنٹ ٹینی پر کریے ایک شو کیسے لنچن کر کس کا لڑکا وہاں پر ہے اور یہ گرہ راجمنتری بنا ہوا ہے یہ آجائے میشنٹ ٹینی ہے اس پر آکروچ دکھنا چاہیے آپ کو پتا ہی نہیں ہے سپریہ شنید کے آجائے میشنٹ ٹینی پر کتنے ہنگتار بھڑی روبیکہ لیاقت شو میں آئیے اور ٹینی کی برخاستگی کے لیے جتنی مشاہل روبیکہ لیاقت نے اٹھائی ہے وہ اس وقت کوئی نہیں اٹھاتا نظر آ رہا ہے تو آپ مجھے اس پر نہ گھان لیں روبیکہ جی میں آپ سے صرف ایک بات کہتی ہوں نہیں نہیں روبیکہ جی میرے ایک بات سنیے یہ جو آپ نے کٹاکش پڑھانا کہ میں کیسی تیاری کے ساتھ آتی ہوں یہ پولٹیکل لوگوں کو پڑھنے دیجے اینکر کو گیسٹ کو نہیں بتانا ہے آپ میرے میری بات چھوڑیے آپ روبیکہ لیاقت کے اردگرد کیوں گھونڈ رہی ہیں آپ پنجاب کے اور راحل گاندی کے سٹویٹ پہ اردگرد رہی ہیں آپ نے مجھے دیا شروعات کے اتنا ٹائم ہو گیا میں کہہ رہی تیس سیکنڈ کہہ دیا آپ نے شت پرتشت سہی ہے آپ مجھے جواب لے نہیں رہی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے